اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شہباز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہرپس موسٹ وانٹڈ ناظرین اللہ کریم نے ہمیں بے شمار ایسی خدروں پودوں جڑی بوٹیوں سے نوازہ ہے جن کی افادیت کو جان کر اکل انسانی دنگ رہ جاتی ہے اسی سسلے میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جس جڑی بوٹی کا تعرف کروانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے کنڈیاری جسے کٹیالا یا کٹالا بھی کہتے ہیں یہ ایک خدر و جھاڑی نماغ خاردار پودا ہے اس پر بے شمار گھنٹے ہوتے ہیں لہٰذا اس کو چھونے میں احتیاط برتے ہیں یہ عموماً ریتل علاقوں میں پایا جاتا ہے ہندی میں اسے کنٹا کری پنجابی میں اسے کنڈیاری اور اردو میں اسے کٹالا یا کٹیالا کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا مزاج پہلے درجے میں سرد اور خوشک جبکہ دوسرے درجے میں گرم اور خوشک ہے یہ کانڈے دار پودا ہوتا ہے جو زمین پر پھیلا ہوتا ہے اس کو چھونے سے ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں کیونکہ اس پر بے شمار کانڈے ہوتے ہیں دمہ اور بے علاجی کا یہ شافی علاج ہے اگر آپ کو ہچکی لگ جائے تو اس کا جو شاندہ استعمال کرنے سے ہچکی ختم ہو جائے گی خانسی جو کہ بلگم کے ساتھ آتی ہے اس کے لیے بھی شافی علاج ہے دل کے امراض پیٹ کے امراض پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرنے اور شگر کنٹرول کرنے میں بھی اس کا استعمال بہت مفید ہے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے کنڈیاری کا شربت گلے کے جملہ امراض کے لیے شافی علاج ہے ناظرین یہ اور اس جیسی بے شمار جڑی بوٹیاں ہیں جن میں اللہ پاک نے بے شمار فوائد رکھے ہیں اب ہم پر ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک کر دے اور شیئر بھی کر دے جائے گا اور اگر مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا اور بیل آئیکن کو پرس کر دیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اللہ حافظ